موسیقی جو دنوں میں بہت زیادہ گرمی پڑے گی اس سے جو ہے گرمی دانیں نکلیں گے اور بہت زیادہ جسم کے اندر جو ہے پسینہ آئے گا اور اللرجی شروع ہو جائے گی اور بچے بڑے بہت پریشانی کا سامنا کرتے ہیں یہ دانیں جو ہے بہت پریشان کرتے ہیں اور خارج بہت زیادہ شدید ہوتی ہے اس سے جو ہے ہماری سکین بلکل خراب ہو چکی ہوتی ہے تو ناظرین اپنی آئندہ جو گرمی شروع ہو رہی ہے اس کو بچاؤ کے لیے آپ نے گرمی دانیں نکلنے سے پہلے ہی اگر آپ تھوڑا سا احتیاط کر لیں گے تو آپ کے گرمی دانیں نہیں نکلیں گے اگر آپ کے گرمی دانیں نکل چکے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ ایک گھر کی چیزیں ہیں تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں معمولی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی نسکے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو تو ناظرین گرمی دانیں ختم کرنے کا بہترین نسکہ جو میں آج آپ کو بتاؤں گی وہ یہ ہے کہ آپ نے میٹھا سوڈا لینا ہے یہ دیکھیں آپ کے کچن میں موجود ہے میٹھا سوڈا آپ نے میٹھا سوڈا لینا ہے اور تھوڑا سا پانی لینا ہے تو اس کے اندر پانی کے اندر آپ نے دو چھٹکی میٹھا سوڈا ملا لینا ہے اور میٹھا سوڈا ملا کے اس کو اچھی طرح ہلکا لینا پانی کے اندر اور آپ نے روئی کی مدد سے آپ نے جہاں جہاں آپ کے دانیں ہیں آپ نے یہ جو میٹھے سوڑے کا پانی آپ نے بنایا ہے اس کو آپ نے دانوں کے اوپر روحی کی مدد سے لگا لینا ہے یا ہاتھوں سے ہی آپ لگا سکتے ہیں تو ناظرین جب آپ یہ لگا لیں گے تو اس کے بعد آپ نے تولیا یوز نہیں کرنا کوئی کسی قسم کا کپڑے سے وہ چیز نہیں پہنچنی جو آپ نے یہ نسکہ استعمال کیا ہے نہانے کے بعد آپ نے یہ جو ہے میرا نسکہ میں نے آپ کو بتایا نہانے کے بعد آپ نے بچوں کو بڑوں کو لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کپڑے پینا دینے ہیں تو لیا یوز نہیں کرنا یعنی کہ صاف نہیں کرنا اپنا بدن اور آپ نے یہ میٹھا سوڈا کا پانی جو آپ نے بنایا ہے اس کو آپ نے پورے بدن پہ جہاں جہاں آپ کے گرمی دانے ہیں وہاں پر آپ نے ہلکا ہلکا جہاں مساج کر لینا ہے اور اس کو وہاں لیپ کرنا ہے پانی کو اچھی طرح تاکہ آپ کے گرمی دانوں کو تھندک پہنچے اور وہ وہیں کے وہیں گرمی دانے بیٹھ جائیں گے ختم ہو جائیں گے تو یہ بہت ہی نہایت آسان نسکہ جو میں نے آج آپ کو بتایا اور گرمی کے موسم میں آپ آسانی سے اپنی گرمی کو جو ہے وہ گزار سکتے ہیں اس لیے یہ میں نے آپ کو نسکہ پہلے ہی بتا دیا تاکہ آپ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ احتیاط کر سکیں تو ناظرین اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور بچوں کا بھی خیار رکھے گا کیونکہ گرمی کا موسم شروع ہو چکا ہے گرمی کی وجہ سے لوگ لگ سکتی ہے بہت سی بیمارییں حملہ کریں گی آپ نے ان کا احتیاط کرنا ہے اور بچوں کو بچانا ہے گرمی سے اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے ناظرین تو ان دعاوں کے ساتھ آپ نے جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے احتیاط کرنا ہے دعائیں بھی کرنی ہیں ان کے لیے تو میرے لئے بھی آپ دعا گو رہیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو زور لائک کریں میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ باجی برمین کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ